اسلام علیکم میبرز ابھی ہم گمچن کلچر ویلیج وہاں پہ لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ کلیر نہیں آرہا تو ابھی ہم وہاں پہ چلے ہیں یہاں پہ سٹی بوسانی ہے سٹی اور ہم ابھی پہنچے ہیں یہاں کے کلچر ویلیج پرانے سائل کے جو بھر ہوتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے موسیقی 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 بچپن میں قسمت پڑیاں ہوتی تھی اور یہاں پہ بھی ایسی کچھ ماجرہ ہے یہ بالز ہیں یہ ان میں پتنی پیسے جلتے ہیں تو ایک بال نیچے سے یہاں سے نکلتی ہے اور بال کو آپ لے کے یہاں پہ آنا ہے تو وہ بال تھوڑی سے توڑتے ہیں اور اس میں سے ایک پیپر نکلتا ہے لائک اس انہوں کے پاس ہے انہوں کے پاس پیپر ہے تو ایسے یہ پیپر جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اور اس پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے بس یہی سمجھ لیں قسمت کا حال وغیرہ تو ایسی پیپر نکلتا ہے اس کے لئے لوگ کر رہے ہیں اور اتنا لمبا پورا پیپر بڑا بھریق لکھا ہوا ہے سارا سارا پڑھ رہے ہیں عجیب ہے اور اوپر یہاں پہ لکس لگے ہوئے ہیں جو لور لوگ لگاتے ہیں اور شاید یہ لکس کے لئے اب وہاں پہ جائیں گے وہ فوٹوز کے لئے وہاں پہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے وہ پوائنٹ بنا ہوگا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں اپنے نمبر کی باری کے لئے کتنی لائن لگی ہے وہاں پہ یہاں پہ ایک فوٹو شوٹ کروائیں گے تو یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے وہاں پہ امیزنگ موسیقا 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 موسیقی موسیقی اتنا ٹرافک ہوتے ہوئے اتنی گاڑیاں ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی ٹین کوئی پان کسی طرح کا کوئی شور نہیں ہوتا ساری گاڑیوں کے انجن سب کچھ ہو کے ہوتے ہیں دھواں کہیں پہ میں نے ابھی تک کسی گاڑی سے دھواں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ ٹرافک کا شور آپ کو روڑ پہ بھی جو ہے وہ بھی سنائی نہیں دیکھا اتنی پرسکون اور اتنا اچھا یہاں پہ فیل ہوتا ہے یہ آپ بھی فیل کر سکتے ہیں پرسکون ایسے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے شہروں میں ہمارے شہروں میں نہیں شہر کے بیچ پہ چلا جائیں بلی سائیڈ پہ آر بھائیں امیزنگ ریلی امیزنگ میپ بہت ہی زبردست منا رہا ہوا ہے کمپیوٹریز نہیں ہے یہ موسیقی 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 تو پیچھے دھوپ زیادہ ہے اور آگے روشنی کم تو فیس ڈارک تو یہ کلچر ویلیج ہے اور اتنا پورسکون اور اتنے مزے کی جگہ لگ رہی ہے دل کرتا ہے کہ یہاں پہ بندہ گھر لے اور یہی پہ رہے موسیقی 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 تقریباً چار دن ہم رہے ہیں علی بھائی کے ساتھ بہت مزا آیا ہے ان کے ساتھ بیادرنگ بہت اچھی ہوئی ہے ابھی بہت اچھے پہلے بھی ہماری جان پشان تھی لیکن وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لیکن ابھی ملے ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا دوست ہیں آپ کہہ سکتے ہیں علی بھائی جو ہیں یوٹیوب کے چینل ہے ان کا اور یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اگر آپ نے ان کے چینل پر بزٹ نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ان کا چینل کا نام ہے نا وہ ٹھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کا علی نام ہے لیکن ای سے سٹارٹ کرتے ہیں ایلی بھائی کہہ لیں میں ڈسکرپٹن میں دے لوں گا ایلی بھائی میں ڈسکرپٹن میں دے لوں گا لبل ہی نہیں ہے آپ لوگ آئے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دیا ہے آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے 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 ہمیں اجازت دیجئے علی بھائی ٹائم دیا ہے ٹائم зовутور ، ٹائم احساس ٹائم خطان پر ٹائم دیا ہے مون دیگڑات بہت اچھی گیترنگ تھی بہت مزا ہے گھومنے کا پھرنے کا گپے مارنے کا انجوائے کرنے کا کہہ سکتے ہیں کہ میں بتا نہیں رہے سکتے ہیں لیکن وہ بہت انجوائے گیا تو اب ہم اجازت چاہیں گے اور ان سے بھی اور آپ سے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ مدسسنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جس دوست کی کمپنی میں ہم رکے تھے اوپر یہ پہاڑ ہیں کٹے ہوئے اور نیچے کمپنیاں ہیں اور بوسان میں سیول میں بھی ہمارے گمپو شہر میں بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہیں اور فیکٹرییں جو ہیں وہ پہاڑوں میں کوئی کہیں پہ ہے وہ کہیں پہ جیسے ہمارے پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے تو سیم ایسے ہی ہے ابھی یہ پہاڑ سارے کٹ کے جہاں پہ جگہ فلیٹ کر کے تو یہ کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں کچھ سین ایسا ہے اور اوپر پہاڑی ہے اور پہاڑی کے شاید یہ گرین گرین کلر کا ایک جال بچھا ہوا ہے کہ کوئی کنکری کوئی کچھ ایسی چیز اوپر سے گرے نہ اگر گرے تو اس میں اٹک جائے اور نقصان نہ ہو تو اس طرح کا کوئی جال وغیرہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے اور پورا کٹ اف کیا ہوا ہے ایسے کٹا ہوا اور اوپر وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اصحار لازمی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ